اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو چینل ہماز مینیو کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک کرنا مد بھولئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ پاک آپ سب کو خوش آباد رکھیں آج میں کباب مسالہ یا کباب کڑھائی کی ریسپی لے کر آئی ہوں آپ کے لئے اور یہ دوسری ریسپی سے کس طرح دوسری ہے اس کو دیکھنے کے لئے آپ کو پوری ریسپی ووچ کرنی ہوگی اس لئے پوری ووچ کریے گا سب سے پہلے میں نے یہ دو ادھر بڑی پیازیں لی ہیں ان کو میں نے تھوڑا رفلی چاپ کیا ہوا ہے اور اب میں ان کو چاپر میں ڈال لوں گی ساتھ ہی آدھی گھڑی ہر ادھنیا لیا ہے اور تین سے چار ہری مرچے لی ہیں آپ اپنے ٹیس کے اپورڈنگ زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب ہم ان کو تھوڑا سا چاپ کر لیں گے تھوڑا باریک کریں گے سائٹسے سکرائب کر کے اچھی طرح سے اور پھر یہ ہاف کے جی منس لیا ہے میں نے قیمہ لیا ہے ویل کا ہے آپ بیف یا مٹن یا چکن کسی کا بھی لے سکتے ہیں اس کا میں نے پانی اچھی طرح سے اسٹینر میں ڈال کے نکال لیا ہے اب یہ ایک ٹیبل سپون بھر کے ادھر کلیسن کا پیس ڈالا ہے مسالوں میں ہم اس میں ہاف ٹی سپون نمک ون ٹی سپون پسی لال مرچ ہاف ٹی سپون گرم مسالہ اور ون ٹیبل سپون بھر کے میں نے یہ پورڈر ملک اس کے اندر ڈالا ہے یہ مسالے بھی ہم اس کے اندر ڈالیں گے اور اس کو باریک چاپ کر لیں گے قیمہ کو ان سب مسالوں کے ساتھ اچھی طرح سے ہم اس کو چاپ کریں گے باریک اور جب یہ اچھی طرح سے مکس ہو کے اچھی طرح باریک ہو جائے گا پھر ہم اس کے کباب بنا لیں گے اس طرح سے ہم اس کو ہاتھ پی رکھیں اور رول کرتے ہوئے سیخ کباب اسٹائل میں بنائیں گے آپ کو اگر دوسرے اسٹائل میں پسند ہیں تو آپ اپنے اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں راؤنڈ بنا سکتے ہیں کوفتوں کی طرح بنا سکتے ہیں یا پھر سلیٹ بھی بنا سکتے ہیں کباب کی طرح شامی کباب اسٹائل میں اس طرح سے ہم سب ان کو بنا کر رکھ لیں گے اور ہاف کیج میں بھی یہ اچھے خاصے بن جاتے ہیں چکن میں بنا رہے ہوں گے تو کوکنگ ٹائم تھوڑا سا کم ہو جائے گا لیکن مٹن یا بیف میں ہوگا تو اسی کے حساب سے اس کی ٹائمنگ رکھیں گے اب یہ میں نے تین عدد پیازیں لیں تھیں جن کو میں نے براؤن کر لیا آئیل کے اندر اور اب یہ جب تھنڈی ہو گئی ہیں کرسپی ہو گئی ہیں تو پھر میں ان کو چورا کر کے رکھ لوں گی اور ایک دہی کا ہم مکسچر بنائیں گے ایک پاؤ دہی لیا ہے میں نے ہاف کیجی کے حساب سے ہی ون ٹی سپون بھر کے اس میں میں پیسی لال میچ ڈالوں گی ہاف ٹی سپون نمک اور ون فور ٹی سپون حلدی ڈالوں گی اور یہ دھنیا اور زیرہ ہیں دونوں ڈے ڈے ٹی سپون لے کے میں نے ان کو گرائنڈر میں پیس لیا ہے باریک کر رہا ہے بہت زیادہ پارڈر نے ہی بنایا ہے ساتھ ہی میں اس کے اندر ون فور ٹی سپون پوٹ کلر ڈال رہی ہوں اورنج جہ زردے کا رنگ اور دو سے تین ڈرپ میں نے اس کے اندر لیمن کے ڈالے ہیں اب ان کو مکس کروں گی اور ساتھ ہی ہاف ٹی سپون بھر کے میں نے اس کے اندر کشمیری لال میرج بھی ڈالی ہے اس سے جو ہے وہ کلر بہت اچھا آتا ہے گریوی کا اس کو مکس کریں گے ہم اچھی طرح سے اور پھر یہ وہی آئیل ہے جس کے اندر میں نے پیازیں براؤن کی تھی گولڈن کی تھی اب اسی آئیل کے اندر میں یہ سارا مکسٹر ڈال دوں گی آئیل گرم ہے اس لیے احتیاج سے ڈالیں گے تھوڑا سا ڈالتے ہی پہلے تھوڑا مکس کروں گی اور پھر باقی بچاوہ بھی سارا بیٹر اس کے اندر ڈال دیں گے آپ دو سے تین ٹیبل سپون پانی ڈال کے بھی اس کو اچھی طرح ساف کر سکتے تاکہ کوئی چیز بھی ضائع نہ ہو اب ہم اس کو اچھی طرح سے فرائی کریں گے پکائیں گے تھوڑا سا اور پھر جو پیاز ہم نے چورا کی تھی وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے تھوڑا سا پانی ہمارا ڈیو سوایا اور دہی تھوڑی سی پڑ گئی ہے پھر میں نے یہ پیازیں ڈال دی ہیں اب ہم اس کو اچھی طرح سے پانچ سے چھے ملٹ تک پکائیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے مسالہ ہمارا بن جائے اچھی سی گریوی بن جائے ٹھیک ہو جائے اب ہم اس کے اندر یہ کباب جو ہم نے بنا کر رکھے تھے وہ ہم ان کو ایک لیئر میں ڈالیں گے اوور لیپ نہیں کریں گے ایک دوسرے کے اوپر نہ آئیں اور سب ہم اس کو اس طرح سے پھیلا دیں گے کڑائی کے اندر ہی اب ڈالنے کے بعد ہم اس کو ہاتھ سے اس طرح تھوڑا سر ہلائیں گے تاکہ یہ سب اچھی طرح سے even set ہو جائے نیچے اب یہ تھوڑی دیر ہم اس کو پانچ سے سات منٹ کے لیے ڈھککا رکھ دیں گے ہلکی آنچ پر اور پھر اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا دوبارہ ہلائیں گے ایسی ہی پکڑ کے تاکہ اگر ہم چمچے سے چلائیں گے تو پھر یہ ٹوٹ بھی سکتے ہیں اب ہم آہستہ سے ان کو جب سے پانچ سے سات منٹ اچھی طرح سے پک گئے ہیں پھر ہم ان کو آہستہ آہستہ سے پلٹ دیں گے اور پھر دوبارہ سے اس کو ڈھککا رکھ دیں گے دس سے پنڑہ منٹ کے لیے اور یہ کوئلہ ہم نے ایک گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اب یہ دس سے پنڑہ منٹ کے لیے ہم نے اس کو کور کیا تھا اور بیچ میں ہم اس کو تھوڑا سا ہلاتے رہیں گے ایسی ہاتھ سے پکڑ کے جیسے ہم کوفتے بناتے ہوئے کرتے ہیں اور اب یہ چمچ ہم آہستہ آہستہ سے ہلائیں گے اس کے اندر اب یہ تپریبن تیار ہو چکے ہیں ہر ایمیٹس میں نے اس کے اندر ایک سے دو ڈالی ہیں آپ اپنے دس کے اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں اور پھر دو منٹ کے لیے ڈھک دیا اب ہم اس کو کوئلے کا دھوان لگائیں گے ایک اچھا سا سموکی فلیور آتا ہے اس طرح سے آپ کو اسی بھی کٹوری میں یا سٹیل کی کٹوری میں یا اس طرح سے بھی رکھ سکتے ہیں اور پھر اوئل ڈال کے ہم جلدی سے اس کو ڈھک دیں گے اور پانچ منٹ کے لیے ڈھک دیں گے اور بہت اچھا سا سموکی فلیور اس کے اندر آ چکا ہے اب ہم اس کو ریموو کر دیں گے کوئلے کو جو ہم نے اس کے اوپر رکھا تھا اور یہ ہماری ڈش تیار ہو چکی ہے ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے ہر ادھنیا اور تھوڑا ادھرک اوپر سے گارنش کریں گے اس کے بہت مزیدار ریسیپی ہے مختلف ہے تھوڑی سی تیز بھی بہت مزیدار ہے ٹرائے کیجئے گا پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے فیملی کے ساتھ فرینڈ کے ساتھ اور بنا کے ضرور دیکھئے گا ایک دفعہ اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اچھے اچھی ریسیپیز آپ کے لیے لے کے آتے رہیں گے جب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی